اسلام علیکم ناظرین تو سلے دے پیو سویل دے رنگ اور میں ہائیشہ کیا حال ہیں تو آلے ٹھیک ٹاکو تمام جناب میلے بھینی جتا 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 سا کو لے دے ویٹھن تھی جڑی گھرش دے دے ویٹھن جڑی لاکش دے دے ویٹھن جناب جڑی جھوکش دے دے ویٹھن تھی جڑی شہر جڑی دے ویٹھن تھی گل مونگ آکسو تا کو جی آیا کو آکسو اور میلے تمام بھی راج جناب لے سا کو پاکستان میرے تمام بھی روز میرا یو ہی ابتدار تا ہے آدھر نیک سٹائل ہوندے یو ہی آغاز سٹائل ہوندے تھے تھے بدرنا چاہیے دیتے یقینا چینج بہن اچھا ہوندے تھے جناب ہون سرے دعا ہونے لیسا سٹارٹ کرے سو آج دا پروگرام اور جیتا کو پڑتا ہے جمت المبارک دلی ہیر پیا اللہ تعالی انڈی کو اسا رحم ہی منگ سو اللہ تعالیٰ کو دعا کرے سو اچھا پروگرام دا جرا آغاز تھے میں ایک واقعی تو ہی کرنا چاہا سا تھے جناب میں پڑھا ہوں میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہیک دفعہ جڑا ہے مطلب ہیک دفعہ دے واقعہ ہے کہ ہیک اللہ تعالیٰ دا بزرگ یعنی اللہ والا جڑا ہے وہ رستش ویندہ پہ تھیا سردی دا موسم ہے بارش چھلی پہی تھے اور ہوں رستے تھے جتھوں چردے پہن تھے یعنی وہ بزرگ چردے پہن تھے جوڑا لگدہ پہن تھے جوڑا لگدہ پہن تھے کیونکہ بارش تھی دی پہی ہے اور سارا چکردیاں مچایا ہی تھی ہوں جڑا اللہ اللہ ہی پیا بزرگ ہی پیا اندھے جتی دی جڑا جل چلن لگے تو کچھ چھنٹا جڑے ہیں نا ان شخص دی جڑا نال گزردے میں میاں بیوی جڑا جڑا ہے اندھے بیوی دے اتے پہن گئے تھے اندھے کپڑے خراب تھی کہن تھے وہ بندہ رو گئے تھے جڑا بیوی جڑا جنب دی نال بیوی رہی پہ اور انہوں کو بزرگ کو لڑن لگے ناراض تھی انہوں نے لگے کہ تو انہوں کو نظر نہیں آدھا اندھے ہو تو سارا کیکی تھیا میری بیوی تھے جڑے ہمیں کپڑے خراب کر لیتے ان تھے اور غصے رچ آ کے تھپڑ رسید کر لیتے تھے وہ بیچارہ بزرگ جڑا ہے اللہ اللہ جڑا ہے وہ خاموش تھی گیا اور وہ اگو ٹور کیا اندھے بعد بیوی بڑی خوش تھے کہ میرے دیکھو میرے نیا نے میری خاطر مطلب بندے کو جڑا جنہیں میرے کپڑے خراب کتن تھے ناراض بھی تھے لڑے بھی ہیں پہ اور تھپڑے بھی رسید کر مارے تھے دو میں اگو ٹور پہن تھے یہ ہے کہ جی لگو ٹورے ترستے ویشنا ہے کہ مطلب آکھا وان سکتے تھے کہ حلوائی دکان ہے پہ اور حلوائی جڑا سویر سویر نال کیونکہ سویر نبنے دکان کھولی اور بارش دا موسم ہے تھے او گرم گرم دودھ کی دیوی چھن تھے اور منتظر ویچھن تھے کہ آج جڑاوی پہلا بندہ جڑاوی اللہ تا پہلا بندہ گزار سی تا میں اکو اے دودھ بھی لیسا تھے اللہ دی خاطر یعنی اے دودھ میں اکو لیسا او جڑا شخص ہے پیا جڑا بزرگ ہے پیا جیل او لنگا پہلا بندہ ہوا ہے یقیناً تے او حلوائی نے انہ کو مخاطب کیتا اے اللہ دے بندے اتھاؤ او اتھان گے اور انہ نے کو گرم گرم دودھ پیلاری تا او بزرگ نے جڑا گرم گرم دودھ پی گیتا کیونکہ سردی بھی ہے پہ بارش بھی ہے انہیں بعد انہ نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے پیا والا اللہ تعالیٰ کو اکھا انہوں نے مخاطب تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں تیرا انصاف یا وہاں تیرا قدرت ہیک جگہ تھی میں کوئی تھپڑ پی تھیا اور وہی جگہ تھی جناب نے کو گرم گرم دودھ پیونکو میں لے تھیا اے آگ کے او بزرگ ننگ انہوں تھوڑے دیر تک او لوگ اپنے جڑے نیا بیوی ہیں اپنے گھر پہنچے اور جڑا انہوں نے خواند ہے سیڑیاں شڑھا اور اچانک انہوں نے پاؤں فیسلا اور وہاں دھنا مو دے بھل تلیاں ڈھٹھا اور جیویں ہی ڈھٹھا اور انہوں نے موت واقعہ تھی گے مار گیا بیوی نے جڑے لٹھا تو یقینا انہوں نے روڑا پٹنے شروع کر دیتا لوگ جمع تھی گئے اور بیوی نے ساری گاہ انہوں نے ذہن میں چاہ گئے کہ اصلا انہوں شخص کو ہکتھپڑ مارا ہے بزرگ جڑے ہن پہ اور شاید انہوں نے کوئی بدعا رہی تھی ہے اور ہی وجہ نال میرے خواندی ڈھٹھ تھی گئی ہے لوگوں نے کیونکہ چھوٹا جیو محلہ ہے علاقہ ہے لوگوں کو پتہ ہے اور انہوں نے کوئی پہنچ گئے ہیں بزرگ کل اور انہوں نے گلہ کیتا کہ تو ساں بزرگ سہیں تو ساں کیا ان کو بدعا رہی تھی ہے اور ایک تھپڑی تا مارا ہے وہ بیچارہ مار گئے تھے بزرگ نے آکھا کہ میں بالکل کو کوئی بدعا نہیں لیتی اور جویں انہوں نے یعنی کہ بیوی کو تھوڑی تکلیف پہنچی اور خواند کو محسوس تھائی اور خواند نے کوئی تھپڑ رسید کیتا یعنی کہ انہوں نے بدلہ گھن کیتا یہیں ہی جناب جو میں کوئی تکلیف پہنچی یعنی کہ اللہ تو بندہ ہمیں اور میں اللہ نے محبت کرینا تھی تو یقیناً میرے اللہ تعالی نے خود ہی بدعا گھن کیتے تھے آکھا نہ مطلب اے ہی پیا کہ میں ہوں سارے سارے جوڑے معاملات ہیں زندگی تھے اللہ تعالی تو چھوڑے انہیں چاہے گئے تھے سارے ایک کوشش ہوندی ہے کہ فلان ایسا کو اے گال کیتی ہے فلان ایسا کو اے تکلیف پہنچائی ہے ایسا کو بدلہ گھننا چاہے تھے نہیں اللہ تعالی تو چھوڑے اللہ تعالی بہتر آدھر نہ انصاف کرنا نہ لہے پیا اور اللہ تعالی بھی رحمت دائیں انتظار کرنا وہ ہی ضروری ہے اور یہ دہا حصول بھی جناب وہ ہی ضروری ہے یوں ہی آج جناب میرا موضوع ہے جنہیں تو میں گال کرے ساں جناب جنہیں تو باتا ہے کہ سارے پروگرام علماء کرام آنے تھے ناتخواہ ہونے تھے اور جمعہ دلیوہار کوشش یہ ہوندی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع گھن کیا ہوں اور جنہیں آدھر نہ ساری زندگیاں سبر ورن تھے اور ایسا سچے اور پکے مسلمان بھان سبوں اچھا جناب چل رہے ہیں جناب پیر عزیز رسول صدیقی صحیفی صاحب انسانی آدھر نہ کو خوش آمدید ایک سو گوڈ ماننگ ایک سو جی آئے کو کیا حال ان پیر صاحب یہ اللہ پاک دے کروڑ کروڑ شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک دے حسان عزیم ہے صحت دہ حوال اسے سو صحت چھیک تھا موسم دے کیفیت دے وجہ توں بعض دفعہ لوگ بیمار تھے لیکن حفظان صحت دے وصولان دے پابندی کریجے تو اللہ تعالیٰ شفاہی عطا فرمے دے اور الحمدللہ اللہ پاک دے کروڑ کروڑ شکر ہے بلکل پھر صاحب بہن سارے گانتیں تو ایک کو دارنا بھی چاہت سوں اور اللہ تعالیٰ دے رحمت دے حصول کی ایک قدر ممکن ہیں کیوئے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے کیوں پان سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ گفتگو بھی کرے سوں اور میں اللہ تعالیٰ سنیمہ کی سارے نال جناب ناتخواہ بھی موجود ہیں ان پر محمد شاہد رسول حیدری ہیں اسے نکو ویلکم آکسو خوش شام دید آکسو گوڈ مارننگ آکسو اور پھر صاحب اگر تُسا اجازت دے ہوتا سا کیوں نہ کلام کو لیت شروع کرو آغاز کروڑ رسول اللہ واسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ 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 یا حبیب اللہ اجسک میں تیرا دی و دیری ہے اجسک میں تیرا دی و دیری ہے کیوں تی لیڑی اتاس کر دیری ہے لوں لوں ویچ شوق چکری ہے لوں لوں ویچ شوق چکری ہے اجسے میں نے لایا کیوں جڑی آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس صورتوں میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آنکھاں تیر رب دی میں شان آنکھا سچ آنکھاں تیر رب دی میں شان آنکھا جسے شان تو شان آنکھاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسانہ کاما اک ملکہ ماں احسانہ کاما اک ملکہ کتھاں کتھاں محر علی کتھاں تیری سنا کتھاں محر علی کتھاں تیری سنا کتھاں کتھاں جا لڑیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مک چندر بدر شاہ شانی ہے مک چم کے دل آٹے نورانی ہے کالی ظلمت اکھ مستانی ہے مخبور اکھی ہے نعمت بری آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا آکھ ہے جناب بری صاحب ماشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام دے ہم دو سنا کائنات وجود کائنات اور مخزن کائنات رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا علیہ السلام این کائنات دنیا دن در تشیف گھنائے صحابہ مزید مزید مازدد دنال پری صاحب گال بھی کرنا چاہتا ہوا وہاں کو جانا بھی چاہتا ہوا پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ السلام دے ہوا لے سفار دے ہوا لے دے ہوا لے لیکن بھی لئے تھی کہ چھوٹی بریک تا ناظرین چل دے پہیں بریک تے کتھا ہی نوے سو چارے ناظرین چاہتا ہوا لے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دکھ ستاکو ساویل دے رہیں گے جو پیر عزیز ملے چل سوں جی پیر صاحب آپ نے گاہ جائے رکھے سوں جی میرے آقا علیہ السلام دے محبت حرز جان جان ای ایمان اور صحابہ اکرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تبین کے تادمعین ہر دور دے اندر ہر انسان میں صاحب زی شعور زی فہم زی علم زی عقل صاحب محبت میں میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام دے قصیدہ گوئی کو اپنے واسطے باعث افتخار و اعزاز سمجھے اور اگر یہ لٹھا ونجھے در حقیقت یہ سند جنت ہے دنیا دے اندر کوئی کہیں دی ظلف دی بات کریں دے کوئی کہیں دے حسن دی بات کریں دے قربان ونیوں جڑا میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام دے ظلف عمبرین دی بات کریں دے میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام دے حسن زیبا دی بات کریں دے سرکار دے عشق دی بات کریں دے سرکار دے خد و خال دی بات کریں دے سرکار دے نازنین نقش و نگار دی بات کریں دے سرکار دے عالم صلی اللہ علیہ السلام دے قال اور حال دی بات کریں دے اور کیوں نہ کریں یہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت اے ساری ایمان دے میارے اگر ایمان چو سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق کردے ہو پل کج نہیں بچدا کیوں رب العالمین جل مجدہ العظیم نے قرآن پاک دندر خود ان دے بارے ارشاد فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی فیل کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب تسا فرماؤ اگر تسا اللہ نال محبت دعویٰ کرنے دے اعلان کرنے دے اگر اللہ نال محبت کرنے دے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ نال محبت کرنے دے والا کیا کرو فتبعونی محبت اللہ نال کرنی ہے مگر ادا مستفا دیا پڑا فتبعونی اے محبوب تسا فرماؤ اگر اللہ نال پیار کرنے فتبعونی میری اتباع کرو یعنی اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حکم خود خدا نے دیتے میرے آقا علیہ السلام دے خد و خال آپ دے آدات و اتوار آپ دے سنت مبارکت عمل کرنا اے آدتِ الٰہی ہے حکمِ الٰہی ہے اور فرمانِ الٰہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمے فت تابعونی میری اتباہ دے سانچے ڈھل کیا ہو جلل میری اتباہ کرے سو اللہ کیا مقام لے دے کہ محبت میرے نال کرو لیکن ادا مصطفیٰ دی اپنا ہو اللہ فرمے دے میں تو ایک سیٹ فکر لینا کامیابی دی دہ ایک میڈل لینا بلکہ وہ کیا ہے فرمایا یحببکم اللہ لے لے تو سب میرے محبوب علیہ السلام دے سانچے محبت اور سنت دے اتباہ دے اندر ڈھل کیا سو اللہ فرمے دے میں یحببکم اللہ میں تو اپنا محبوب بنا کریں یعنی کتنا بڑا میڈل ہے کہ اللہ محبوب بنا ہوئے اور محبتِ الٰہی اور محبتِ رسول تصبت ودہ سرچشمہ اتباہ ہے اور اتباد اندر سبت پہلی چیز نماز سبت پہلی چیز اتباد اندر رسول اللہ صلی اللہ میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے کہیں کہیں کوئی بد دعا نہیں دیتی لیکن ایک موقع آیا کہ میرے آقا علیہ السلام اور چند صحابے اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی غزوے دے موقع تے آپ دی نماز کا ذات ہی میرے آقا علیہ السلام اتنا سخت اے بات گزری کہ میرے آقا علیہ السلام نے بدعا لیتی کہ جنہ دی وجہ تو ساکو نماز کا ذات ہی ہے اللہ تعالی انہوں کو عذاب نار دیکھا یعنی میرے آقا علیہ السلام کو این دنیا دن در اللہ دی محبت دا جڑا سرچشمہ آئی او نماز ہی اور نماز دن در میرے آقا علیہ السلام کو اتنا سکون اور راحت میں یسر ہوں گئے کہ آپ سفر حضر گھر بار اب کہیں بھی موقع تھے نماز کو نہیں چھوڑے یعنی نماز نہ لیتنا حتی کہ میرے آقا علیہ السلام فرمائے نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز مومن دا نور ہے نماز دین دا ستون ہے نماز کفر اور اسلام دے درمین فارق ہے یعنی کافر اور مسلمان چہرے مہرے دے حسابنا سب ہی کوئی ہیں پتہ نہیں لگ دا تو فر کے کیا کریں دے صرف نماز نماز دے فضیلت اور اہمیت والے نماز ہی بڑھنا چاہیے دے پڑھنا چاہیے دے کیونکہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے رابط دا ہے ایک ذریعہ ہے انتے پہلے وضو تے کچھ طریقے دے حوالے میں کوئی دے سسو نماز فرائض تو پہلے ضروری ہے کہ جلے تسا نماز پڑھ دے تو ہریکل تحارت کاملہ ہو گئے تو سب باوضو ہو وہ اور رب العالمین جللہ جلال و امن والون قرآن پاک دے انشارت فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فغسلو وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحو برعوسکم و ارجلکم الى الكامل اللہ پاک نے فرمائے جللے تسا نماز پڑھندے ارادہ کرو نا جللے کھڑے تھی وہ نماز آت سے والا پہلے کیا کرو تو سب وضو کرو وضو دعا سے کیا فرمائے فغسلو وجوہکم وضو دے چار فرائز اللہ نے خلانے پاک بیان فرمائے صحیح عادت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سنت متحرہ تو اصلا وضو کی تو شروع کرنے ہاتھ دھومنے تو ہاتھ دھومنے یہ سنت ہے ترائے بار دھومنے مستحب ہے یعنی یہ سنت میرے آقا علیہ السلام نے جللے وضو کیتے آپ نے سب تو پہلے وضو دے اندر ہاتھ دھومنے تو بعد کلی کیتی ہے مگر وضو دے اندر ہاتھ دھومنے کلی کرنا فرض نہیں یہ سنت ہے کلی کیتی اور کلی تو بعد غرغرہ کیتا نکچ پانی چڑھایا اور اینے ہی بل اینے بھی الگ سنت ہیں یعنی دائیں ہاتھ شروع کیتے بسم اللہ الرحمن نے پڑھ کے شروع کیتے اور کلی کیتی ہے پہلے دائیں طرف وقت رہے بار کلی کرنا غرغرہ کرنا نکچ پانی چڑھا منا بائیں ہاتھنا جڑھے ناک جھاڑنا یہ تمام چیزیں لیکن یہ وضو دیا سنت آئے ہیں وضو دے فرائض چہرہ دھومنے تو ہے فغسلو وجو حکم کہ تُسا اپنے چہرے کو دھوو چہرے دا بعض لوگ ہاتھ پانے گھن کے بعد اتنا کریں چھوڑ لیں اندنا الوضو نہیں کھلا چہرہ فقہہ نے چہرے دی تعین کتے پیشانی دے بالا تو گھن کے تھوڑی دے نیچے تک پیشانی دے بالا تو گھن کے تھوڑی دے تلے تک دائیں کان دلاؤ تو گھن کے بائیں کان دلاؤ تک یعنی سجے کان دلاؤ تو گھن کے کھبے کان دلاؤ تک اس سارے دا سارا چہرہ ہے اندے ویچے دھومنی جن در اگر ایک بال برابر بھی جگہ خوشک رہن دی ہے تو فرض مکمل نہ تھی سی چہرہ دھومڑ دا حکم پورا نہ تھی سے اگر بال برابر جگہ بھی خوشک رہ میں دی ہے چہرہ پورا نہیں دھوئن دا تو تو ہر ایک فرض جڑا ہے اور رہ گیا جلے فرض نہ تھیا وضوح نہ تھیا وضوح نہ تھی تو نماز چہرہ دا ٹھیک ہے میں یہ آکھنا چاہتا تھا ٹھیک ہے اگر اس کو پہلے پتہ نہ ہی بندہ پریشان تھی میں دے کہ میں تو پتہ ہی نہ ہی کیا وضوح کرنے طریقہ تھی لیکن ہون تا سکھا وان سکھا دیتے ہی بلکل کہ سارے ناظرین تک ہی بات پہنچے سارے ماما بھینی سارے ودے سارے بال چھوٹے ہر بندہ توارے پروگرام کو بڑے شوق نہ لے دے بلکل تے انہوں کو کم از کم دین دے یہ ضروری اور اہم چیزہ پتہ ہونے چیزے آ آیا اسا وضوح کی میں کریں گے وضوح دے اندر فرائز کیا ہیں وضوح دے چار فرض ہیں سارے تمام ماما بھینی بھائی بزرگ سارے نوٹ کرو کاپی کلم چاہ کے نوٹ کرو کہ وضوح دے چار فرض ہیں پہلا فرض چہرہ دھومنا چہرہ کیا ہے سجے کاندی لاؤ تو گھن کے کھبے کاندی لاؤ تک سرد پیشانی دے بالا تو گھن کے تھوڑی دے تلے تک سارے دے سارا چہرہ ہے یہ کو تر کرنا دھومنا یہ فرض ہے اتھا میں ایک شرط نال ایڈ کرے سا بعض لوگ سردی دی وجہ تو ہاتھ گلہ کر کے چہرے تے پھیر گننے یہ وضوح دے اندر شرط کیا ہے چہرے دا دھومنا دھومنے دے اندر پانی دا بہوانا شرط ہے یعنی پانی دا بہوانا شرط ہے اگرچہ او لو کترے ہی کیوں نہ ہونے یعنی گھٹ تو گھٹ مقدار لو کترے اگر تو ہارے جسم تو چھوکے یعنی چہرے تو چھوکے لو کترے کم ات کم دھومنا یہ شرط ہے ضروری ہے اور بال برابر جگہ بھی خوشک ناراوے خالی سردی دی وجہ تو کچھ سالے لوگ سالے سہل پسندی دی وجہ تو خالی ہاتھ گلہ کر کے چہرے تے پھیر گنن وضو نہ تھی سی وضو واسطے پانی کو جڑھے مو تے بہوانا ضروری ہے صرف گلہ شرط نہیں ضروری نہیں اور اندرال وضو کوئی نہ تھی سی صرف گلہ کرننال بلکہ بہوانا نال پہلا فرض ہے پہلا فرض کوہنی بھی ترمی تھی لی فقہ حنفی دے مطابق کیونکہ پاکستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر احناف بہت زیادہ ہیں حنفی والمسلک لوگ بہت زیادہ ہیں ایسا پاکستان دے اندر کسرت نال سب حنفی ہیں ایسا کو پتہ نہیں ہوتا ایسا جڑے حد ہوئے نے جو میں چہرے دے اندر کوتاہی کروئے نے ہیں ایسا نہیں دے دے کہ چہرے دے ٹکیا کتنی کتنا دھومنا ضروری ہے ایسا حد ہوئے نے بھی خیال نہیں کرے مثال تو پانے ایسا اتھا تک کونی تک وہنے الی المغافقی کونیاں سمیتے ہیں الی منتک یا طرف ہے یعنی اندر سمیتے ہیں تسا جڑے کونی دھومنی ہے تو صرف ایتھا تک نہیں دھومنی بلکہ ایجا تک دھومنی ہے ناظرین لے دے پہن ایجا تک کونی دا دھومنی ہے ایف حرض ہے اگر تسا ایجا تک تلے تک اگر پانے نال ترکی تے پڑا وضو کامل نہ تھی سی خلال مرافق ایجا فرض ہے ایجا فرض ومسحو برؤوسکم کہ مسا کرو برؤوسکم راس آدھن سرکو رؤوس جمع ہے راس آدھن یعنی توسا اپنے سران دا مسا کرو پیر صاحب مزید جارنا چاہ سوں وضو دے چار فرائز ہیں مزید جارنا چاہ سوں گالوی کرے سوں کیونکہ بیلت تھی بریک دا مازدہ دے نار ایٹیم چل دے پینا چھوٹی ہی بریک دے کتے ہیں ایجا سران آر آس ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیدہ سو تاکو سویل دے رہاں گے چور ان ٹائم ہک بے گیسٹ آ چکے نات خواہ آ چکے انتے سران آر جناب سرانہ انہمزہ روفی ہے سنہ کو گر ماننگ آگ سو جی آئیک پاک سو کیا لے حمزہ تبیت ہے ٹھک ٹھاکن ماشاءاللہ ہمیشہ ہی طرح فریش فریش اور اچھے لگ دے پہ ہوں اچھا چل سو پیرسا والے اور میں آدھ دیا اے او گالی ہنڈر کے میں دے ہر مسلمان کو جارنا بہن ہی ضروری ہے بہن سارے چیزیں ایسے ہنڈر کے واقع سا کو بالکل پتہ کہنی سا کو دیسے ہی نہیں دیتے یا سب پچھ دے ہی کہنے یا سکھ دے ہی کہنے جنہیں سکھنا بہن ہی ضروری ہے نواز پڑھن کل پہلے وضو کا اندر جڑا طریقہ کار ہے صحیح طریقہ کار ہے وہ جارنا بہن ہی ضروری ہے جی پیر صاحب مزید دے سے فرائزش شکال دے لیے پہ پرانے پاک تمہیں دلیل گھندہ پہ ہمیں اللہ پاک فرمائے ومسحو برعوسکم یعنی مسح کرو تسا اپنے سراندہ میں دسے کہ اراس سر کو آ دن اور رؤوس جمع ہے راست دے یعنی تسا اپنے سران کو کم ضمیر مخاطب کہ تسا اپنے سراندہ مسح کرو مسح دے اندر بلخصوص مہت جوڑ کے عرض کرے سانا رازمت حسن میرے ناظرین اصلا دیہاد دے اندر کیونکہ اکثر تبلیغی دوریاں تے سفر ہوندے اصلا لوگوں کو دہ دیں ہیں بلکہ اکثر جگہ تے سمجدار لوگ بھی مسح سائی نہیں کریں دے در حقیقت فرض مسح تا صرف چوتھائی سر دا مسح ہی فرض ہے یعنی اگر تسا اتنا بھی اگر مسح کرگی دے توہرا مسح تھی ویسی فرض مکمل تھی لیکن توہرا سنت دا جڑا فضیلتیں رہوے سی یعنی چوتھائی سردہ مسح کرنا فرض اور پورے سردہ مسح کرنا اے سنتت ہے چوتھائی سردہ مسح فرض اور پورے سردہ مسح کرنا سنتتے مسح دے اندر مہم ضروری چیز ہے سارے اکثر دیہاتیں دے اندر کچھ بھائی بہن اور کچھ سمجھدار لوگ بھی عدم علم دی وجہ تو یا کم علمی دی وجہ تو یا بزرگا نال نبہان دی وجہ تو یا اہل علم دی صحبت نا ہوند دی وجہ تو مسا دا جڑا وہ طریقہ کریں میں تو حکم ذرا کر کے لکھیں او پانی ہاتھ تج گھن کے یہ کر کے مسا کریں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک چمنہ عاشقان دا طریقہ ہے یقین میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چمنہ اے ہر دور دے اندر عاشقان دا طریقہ ہے اور چمنہ چاہیدہ ہے لیکن مسا دے اندر چمنہ اے جائز نہیں مسا کی میں ہے میں تو کوئی پریکٹیکل کر کے لکھا ہوا اے ہاتھ ہی طرح کرو جڑے لے دے بیٹھن او بھی ایترہ ہاتھ کر گئنے یعنی ہاتھ ترے انگلیاں الگ شہادت دے انگلی الگ انگوٹھا الگ حالانکہ اتہ تک ریسن مسا تھی ویسی اے فرض پورا تھی ویسی لیکن سنت پورے سردہ مسا ہے یعنی اے میرے حد اے دہدے پیوسو ناظرین اے حد ایترہ شہادت دے انگلی الگ انگوٹھا الگ ترے انگلیاں الگ ترے انگلیاں سردے اتے دوہاں اتھان دے انگلیاں گھن کے ویسو پورے سردہ اے اتھا تک ٹھیک ہے اون تو بعد ہاں اے ترے انگلیاں تھی گیاں ہونا سا ہتھیلی واپس گئے نامنے اے ترے انگلیاں اے گھن کے گئے واپسی ہتھیلی اے گھن کے آئے اے سارے اے حد مکمل استعمال تھی ویسی ترے انگلیاں گھن کے من جن واپسی تے ہتھیلی گھن کے آنے اے باقی شہادت دے انگلی اور انگوٹھا رہے ویسی شہادت دے انگلی کان دے اندر تمام پرتنچ اے دے دے پیوسو کہ تمام پرتان دے اندر اور اون تو بعد انگوٹھا رہے ویسی اے انگوٹھا کان دے اتوں حد دا بیک سائیڈ رہے ویسی اے اکھا اور اے درمیان ایک انگلیاں دا اے خلال کے ویسی اے مکمل صحیح سنت طریقہ مسادہ ہے اگر کہیں کو سمجھ نہیں آیا میں والوی کر کے لکھانا کہ چوتھائی سردہ مسا فرض پورے سردہ مسا سنت ترہ انگلیاں ایمی جوڑنے ہیں اور چوتھائی تک انہیں تو ساتھوے فرض ہے لیکن سنت پورا ہاں گے اور انہیں بعد واپس واپسی اے ہتھیلی اے ایسا پورا حد استعمال کرنے مسا دے اندر میں میں ہی کواری والتوکار کے لیے ترہ انگلیاں الگ شہادت دی انگلیاں الگ انگوٹھا الگ اتنا فرض مکمل تھی اتنا تک سنت مکمل تھی گیا ہتھیلیاں واپسی تھی اے سائیڈا شہادت دی انگلی کند اندر تمام پرتا تک انگوٹھا کند باہر اے ہاتھ بیک سائیڈ اتنا اے مکمل سائرہ مسنون طریقے دا مسا تھی گیا جن دے اندر ساکو عجر و ثواب بہت زیادہ ملوے سی اصلا وضوطہ ویسے ہی کرنے وضوط کرنے اور بڑی جلد باز ہی بیس کرنے بڑی جلد باز ہی ہوندی ہے میں بل عرض کرے ساں کوئی شخصین آکے کہ شاید چمن کو جائز نہیں سمجھ دے اصلا چمنہ جائز سمجھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک چمنہ سارے عشق ہے اصلا ہر وقت سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنا سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں گرامی چوم کے اکھا تلامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے ایمان ہے لیکن مساہ دے دوران ایتران کرنا ہے اے بالکل غلط ہے ای مساہ جائز کوئی نہیں اصل مساہ دے طریقہ تو سا سماعت فرما گی دے میں تو کوئی نوواری کر کے پکھاری تے اے مساہ دے طریقہ وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اے ہوں ترے فرض دس لیتے ہیں ترے فرض دس لیتے ہیں چوتھا فرض چوتھا فرض پاؤندہ دھونا وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ یعنی اللہ پا قرآن پاک دے اندر سا کو وزو خود ارشاد فرمیدہ پہ کہ تُسا پاؤندھومنن تخنیاں سمیت میں اندھے بارے تو باز لوگ اے اے تخنے دی جڑی ہڈی ہے اندھے دو تلے تک صرف پاؤندھومنن اے جائز نہیں تخنے سمیت دھومننن یعنی این جگہ تک دھومننن تخنے دھومن دے حکم دے اندر شامل ہیں تخنے دی اے ہڈی دھومن دے حکم دے اندر شامل ہیں یعنی اتنا تک پاؤندھومنن اے فرض ہے کوئی شخص آکے کہ تُسا تا موزے پاتے ہوئیں تے موزے دا کیا حکم ہے تاکہ لوگوں کو اگر میں پائے ہوئیں لوگوں کو موزے دا بھی پتا ہوئے کہ شریح لحاظ نال کیا موزے پاؤندھومنن اور اندھے نال حضو کرندھا کیا طریقہ ہے سامنے ہیں تو موزے واسطے گرلے تو سب حضو کیتے اندھے واسطے ضروری ہے اے چار فرض میں تو پہلے دسیں پہلے سنت دسیں کہ حد دھومنہ کلی کرنا غرغرہ کرنا ناکٹ پانی چڑھومنہ ہر اوز کو ترہ واری دھومنہ اے تمام سنت ہیں اگر چہرہ حک واری دھوستو فرض پورا تھی لیکن سنت پوری نہ تھی سنت ترہ واری چہرہ دھومنہ ٹھیک ہے ترہ وار حد ہن کو کونی سمیت دھومنہ مسہ ہک واری کرنا لیکن اندھی سنت ہے کہ پورے سردہ مسہ اے پورا سنت ہے اے ہک واری کرنا ہی سنت ہے اور پاؤں ترہ واری دھومنہ پہلے سجا والکبہ والسجا والکبہ والسجا والکبہ این طرح ترہ واری پاؤں دھومنہ اے سنت ہے اور اگر موزے پائے ہوئے ہیں اندھے واسطے ضروری ہے موزے ہوتے خالی مسہ کافی ہے ہاتھ گلہ کر کے تو سم موزے دے ہوتے مسہ کر کے دے پورے اے فرص پورا تھے آگا یہ اندھے اندھر اگر کوئی سوال ہے تو میں وزارش کریں نا لیکن اے میں آپ دے واسطے چینل دے توسط دے نال آج ساتھ ناظرین کو ودودہ صحیح مسئلہ سمجھ آیا اللہ کریم لیکن انہوں کو ساکوے سکھن کو ملا اور وہی کہا لے جی لوگ ٹوٹی تو وضو کریں جو کہ ٹیپ تو وضو کی ٹوٹی دفعہ ہی مطلب حد ہوندے پہ ہونے ہیں ٹرہ دفعہ تا ریپیٹ نہیں کریں دے پہ ہوندے بس تا گلہ تھی کہ ٹرہ واری فائدہ یہ ہوندے کہ اگر کوئی عزو دھلن تو رہ گئے تو سنت دی وجہ تو جلدہ تسو ٹرہ واری پانے بہیں دے ہو وہ یقیناً یقیناً فرض بھی مکمل تھی ہوئے دے بڑی خوبصورت گال کیتی ہے اور میں آج سارے معلومات تھی بدھارہ کیتی ہے بہن اچھی گیا لے اور ہم سے روفی آئے بہتھ ہیں تھے جناب پیر صاحب تاری زیادت ہوئے تھے کیوں نہ سکنا آپ سانتے ہیں سعید بھاب دل عزیز ناد خانجی جی بہتھے سوے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیر دن اے بہار پھرتے ہیں تیر دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جیس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ موخوب سبحان اللہ پیر صاحب ایک سوال کرنا چاہتا مانگتے دور ہزار پھرتے ہیں ہزار پھرتے ہیں اتوار ہزار پھرتے ہیں یہ دن سے ہزار پہرتے ہیں شریعت نے کچھ بیان فرمائے کہ ایسا پانی جڑا کھڑا پانی ہوئے جن دی رنگت بو بدل گئی ہوئے بو بدل گئی ہوئے یہ رنگت این واسطے فقہہ نے فرمائی جو لے تسا کلی کرے سو پانی دا ذائقہ چا گھنسو آیا او کڑوائے تلخے بدبودار ہے کس طرح ہے یہ تمام سنتان دی علت ہی اے ہے کہ ایسا وضوع دی کیفیت کو جانوے سو کہ آیا پانی اندر غالب ہے یا اندر جڑی چیز ملی ہو یہ مکس ہے اگر پانی غالب ہے تو پانی دے حکم دے اندر ہو سی اور اندر حضور جائز ہو سی اگرچہ دریادہ پانی ہے تو ویسے بھی وندہ پانی ہے اندر حضور جائز پانی میسر اگر مثال تو نہیں آن دا اندر واسطے فقہہ نے علتا بیان کتن کہ دائیں بائیں اگو پیچھوں ہک ہک میل تک سفر کر کے پانی دے تلاش کرے اگر پانی نہیں مل دا تلاش کرے سوید رنگچ اور پیر سہاں والے ہی چل ساں کی ایسا پچھدے پیسے نہ کر کے اگر پانی میں اثر نہ ہو ویتا والوزو کینے کی تاوان سہاں تو کیا طرح کے کار ہیتی ہے ہاں پانی دی مختلف شرائط ہیں مثال تو تو سفرتے ہو سفرتے ہو ٹھیک اور پانی میں اثر نہیں نماز دٹائی مہندہ پہ اور زادے راہ اتنا ہے کہ اگر تو ساں کو خرچ کرو تو تو سفر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسی حالت دے اندر بعض مجبوری ہیں دی حالت دے اندر یا تو ساں دائیں اور بائیں ہر جگہ میل میل تک جڑا ہے او پانی تلاش کے پانی نے ملیا انہا تمام اللہ تانی موجود گئے دے اندر یا پانی موجود ہے والتہ یہ مکر لے جائے تھے ایسی بیماری لاحق تھی گئی ہے کہ جن دے اندر پانی دے استعمال اندھے بیماری کو بڑھامن دا بائیس بنے میں یہ جانا چاہتا جو ایک سر بزرگ لوگ ہونے بزرگ لوگ ہونے سردی دا جی بہت زیادہ ایک تا نخری دے وجہ تو ہے نا کہ ایسا نخری دے تو عورتے ایسا زیادہ اوکرینے نہیں ضرورت علت شریح موجود ہوئے یعنی ایسی بیماری اگر پانی لگن نال او بیماری ودھن دا خطر ہوئے ڈاکٹر ای چیز کو نسن کے ای کو پانی تو بچاؤ پانی لگن دے وجہ تو جلد کو خطرہ ہے یا بیماری ودھن دا خطرہ ہے جان ونجن دا خطرہ ہے ایسی حالت دے اندر پانی دی موجودگی دے اندر بھی تیمم جائز ہے جی میں سفر دی حالت دے اندر میں آکھے زیادہ راہ مکرین دے یا پانی تلاش کرن دے باوجود پانی نہیں مل دے انہا تمام سورتان دے اندر بے بہت سارے سورتان لیکن میں اقتصار کریں نا کہ تیمم انہا سورتان دے اندر جائز تھی وین دے جی میں تو سا پوچھ سو کے سوال بن دے کے وضو دے اتنے فرائد ہیں آخر تیمم دے بلکیا ہے تیمم واسطے جی میں وضو دے اندر چار فرز دسیاں چہرے تا دھومنا ہتھ تا کونیاں سمیت دھومنا سر دا مسا کرنا پاؤں ٹخنیاں سمیت دھومنا یہ چار فرائزن یہ میں تیمم دے اندر صرف لو فرز ہیں اچھا لو فرزن ایک بھئی کہا دے میرے زہر انچاندے پئی ہے کہ مٹی کیونکہ آنکھ آنکھیں دے کہ مٹی کو ہاتھ لا کے ادوسہ کہا سکتے ہیں تو ہم تو کی نہیں کرے سو کچھ لوگا دن دیوار دی مٹی ہوئے کو جو دن پاک مٹی ہوئے ہاں فقہہ اکرام سارے عرف عام دن در صرف مٹی ہی پہچان ہے ہاں جی صرف مٹی نہ تھی سکتے ہیں ادروائز فقہہ دے نزدیک ہر او چیز جڑی جن سے زمین توئے میری گیال سمجھے فقہی اسطلاح ہے فقہی علماء بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن سے زمین یعنی جڑی شاہ زمین دی جن سے خواہ او مٹی ہے خواہ او کوئلہ ہے چونہ ہے یعنی زمین دی جن سے چھو کوئی وی چیز تھی سکتے ہیں جڑی خواہ کالو دو ہوئے جن دے ہوتے ہاتھ لگن تو بات ہلکا پھلکا اگرچہ غبار دی میں سلی کیوں نہ ہوئے اگرچہ دیوار دا غبار بھی مٹی دا قائم مقام ہے مثال تور این دے باس ایسا اللہ بڑھنا ہوئے سو کہ ایسا کو مٹی دی دیوار نظر آوے تیسا ہون دے ہوتے کروں نہیں توہلی گھر دی دیوار تے بھی اتنا غبار موجود ہون دے او مٹی دے حکم دے اندر شاملے اے میں این دو جدید تقادی اندے مطابق آسانی دے سنواز سے تو کوئی ارز کریں دے پیاں کہ دیہاتاں دے اندر تا مٹی آم ہوندی شہران دے اندر مثال تا مٹی دے دیوار نہیں ہے کوئی ایسی نہیں تا بل او کیا کریں اتھاں دیوار تے لگی غبار بھی او مٹی دا غبار اندے نال تیمم کھی سکدے پہلے ہتھ لے سو ہتھاں تے مٹی لگے او کو جھاڑ گھن سو ٹھیک ہے بل ہتھلا کے چہرے تے لے سو ٹھیک ہے چہرہ خاکا لود کرے سو اور این میں بازو ایڈو فرض حسن ٹھیک ہے چہرہ تے بازو اور بازو ٹھیک ہے یعنی حد تو سمس کرے سو چہرہ اور بازو البتہ این دے اندر مسا بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور پیرہ تے بھی نہیں کیونکہ پیر پہلے ہی مٹی دے اندر ہوندن ٹھیک ہے یعنی گرد و غبار لگ بہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا نا کلی کی تیوان سا دی ہے نا برارے کی تیوان سا دی ہے کیونکہ پانی کی ہیں ٹھیک ہے فرائز دے اندر بھی کلی فرض ہیں شامل نہیں ٹھیک ہے سنت شامل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ واسے کلی دیتا ظاہر ہے کہ وہ مٹی کو مو دے اندر پر اسی خلاف اقل گا لے یعنی اسلام نفاست دہ دینے پاکیزگی دہ دینے بجائی دے کہ کوئی شخص مو دے اندر مٹی سٹی گھڑ ہوئے وہ ایک بڑا عجیب یہ لگ دے ان نفاست تباہ اور پاکیزگی دے خلاف ہے یہ واسے اسلام پاکیزگی اور نفاست تو تحارت دہ مظہر ہے اور اسلام جتنا پاکیزہ مذہب روئے زمین تینے یہ واسے تحارت دے حصول اور حسن اے ہے کہ نہ ہی مٹی دے کلی کی تی بنجھے نہ ہی اس طرح کی تا بنجھے اے بھی اگر کوئی سوال کرے کہ اگر مٹی مو اٹ پسند نہیں تب چہرے تے کیوں سوال تھی سکتے چیڑے چہرے تے مٹی لگ دیئے تحارت دینیتنا وہ چہرے روشن ہوں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہا مطلب یہ نہیں کہ تسا خاک مٹی مال دے گارہ مال دے مراد اینی صرف پاکیزگی حاصل کرن دی نیت نیت نال کیونکہ اسا نیت کرنی ہے تیم امدی تیم امدی نیت کر کے اسا حد خاک آلود کرنے والچہرہ اور اس طرح بازو مکمل تھے ان دے اندر باز کوئی سوال کر سکتے کہ مسا جڑا فرض ہے تیم امدی اندر کیوں نہیں کیونکہ اسلام نفاست دا مظہرے نفاست اور تحارت اور پاکیزگی والا اور سیرت مٹی سٹن تا بین دی علامت ہوں دے جی یعنی جڑا ہے لوگ رون ان پیٹین یعنی کم بختی دی علامت ہوں دے یہ واسطے سر تے مٹی سٹن تا حکم نہیں مسے دے اندر یعنی کہ تساں او تیم ان دے اندر تساں سیرت مٹی نہیں سٹنی اور پاؤں کیونکہ پہلے ہی جڑا خاک آلود ہوں دیں ہلکے پھل ہوں دیئے وہ پہلے ہی زمین تے ہوں دیں این واسے ایلو فرائز تیم اندر ٹھیک ہے بے مسائل کچھ اگر تساں چاہو تھے ہاں میں پچھلی گفتگو دے اندر موزے دیگال کریں دے ہوئے ایک اہم دار رہ گئی ہے بعض لوگ موزے تے مساہ دا طریقہ تا سمجھ گئی دا لیکن سا کوئی بھی پتا ہونا چاہ دے کہ موزہ پامن دا حکم کیا ہے ٹھیک یعنی مقیم کتنے عرصہ پاسک دے مقیم آدمی آدم جڑے اپنے علاقے دے اندر اپنے وستی دے اندر اپنے گاؤں گوٹھ دے اندر اپنے شہر دے اندر اپنے گھر دے اندر اپنے جگہ موجود ہوئے اوہ ہک نہیں اور ہک رات اوہ مساہ کر سکے یعنی ہیک دفعہ مکمل وضو کرے سی پاؤں دھو کے مکمل وضو کر کے موزے پیسی موزے پامن تو بعد میں تمثیلی میں دیسا کہ فجر دی نماز دے وقت اوہ اٹھے بس طریقے اٹھے انہیں وضو کی تے تازہ وضو کی تے پاؤں دھو تے سارا کوئی پاؤں دھو مرد تو بعد اوہ موزے پاگنے موزے پاہ مرد تو بعد انہوں دا وضو باطل تھی گئے انہوں نے زہر دا وضو کرنے اوہ سارے آزائے وضو دھو سی لیکن پاؤں نہ دھو سی پاؤں دے مساہ کر گئی انسی یہ میں زہر عصر مغرب عشاء یعنی حکری حکرات موزے دے مساہ جائز ہے اگر مسافر ہے تو سفر دی حالت اٹھے اٹھے موزے تے مساہ کر سکتا ہے مقیم صرف حکری حکرات کر سکتے یہ تو زیادہ نہیں لیو جی لیو ول دوبارہ موزے لہے سی ول پاؤں دھو سی ول تازہ وضو کر کے ول موزے موزے دے ضروری مسائل رہ گئے انتاکہ سارے ناظرین تک ایگال پہنچ مجھے انہوں نے دین دائے مسئلہ سمجھ جائے بلکل اور اگر سارے ناظرین بھی کوئی سوال پچھنا چند تھے تو جنب سا کال کر سکتے ہو میں نمبر دیسے سر تاکہ اگر کوئی تاکہ بھی ذہن اچھ کوئی خیال آنڈا پہ تھے تو سجناب کر سکتے ہو نمبر ہے 033503354 یعنی کہ 444085 جناب جی فور ہے سرے نمبر اور لوجہ نمبر ہے 543 نمبر ہے اور 5 جناب سا کال کرے سو نمبر تھے اور شامل تھی سکتے ہو اچھا میں آکھنٹا مطلب میں رہی ہے کہ جن لوگوں کو یاد نہ تھیا ہو ویڈے جناب سا کوپی پینسر چاس آ سکتے ہو اور میں کوشش کرے سا کہ کوئی دیر بعد یعنی کہ بریک دیر آنڈے بار والد تو آپ کو دوبارہ نمبر ریپیٹ کروے سا تاکہ جناب کال کرو اور کوئی اندران دے مسائل تو سا پوچھنا چاہو کیونکہ وہ سارے مسائل ہیں جنا سا جارنا چاہنے اچھا ایک خواتین والے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ خواتین اکثر مطلب اندروں والا کو تر کرنا وہ ہی ضروری ہے کچھ ہی حوالا رسلے سے شکر اللہم دلاللہ تو سا دوبارہ دیگر آل کی تی کاش سالی ہر ماں بھیان کو دوبارہ نصیب تھی ہے اسلام دی علامت ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ دی چاہدر تطہیر دی وارثہ سالی ماں بھیان ہے پورا سردہ دوبارہ کرنا ضروری ہے اور اگر بالفرض والمحال انہیں دوبارہ جڑائے جو میں تسا مسئلہ پوچھے دوبارہ کی تو آیا یا جو میں تسا کہ اڑنی ترہ اڑا ہویا ہے اسکراف ترہ اندھے واسطے بھی ضروری ہے کہ سردے اٹھے مسا کرے سردے بالان دے مسا کرے سردے دوبارہ دے مسا نہیں سردے بالان دے مسا کرنا ہاں اگر انہیں چوتھائی سر تک مسا کر گی دے یعنی اتنے بالان تک مسا کر گی دے انہیں وضو تھی ویسی فرض پورا تھی ویسی لیکن سنت دے فضیلت رہ جیسی ہے یعنی سنت ہے کہ مکمل سردہ مسا کرے اور اندھے اندر بھی خیال کرے کہ خاتون خانہ عورت واسطے ضروری ہے عورت لفظ بھی چھپا مندی شای ہے لفظ اولاد دا مانا ہی چھپا مند والی چیز اندھا اگر چہرہ سمیت پورے جسم دا پردہ ہوئے تو وہ اچھا ہے اور کلے کھڑ کے وضو کرے اے زیادہ فضیلتیں جو میں مرد واسطے مسجد دے اندر نماز پڑھن دی فضیلت زیادہ ہی میں عورت دے واسطے گھر دے اون کمرے دے اندر جڑا سب تو زیادہ چھپیا ہوئے اون کمرے دے اندر سب تو چھپی ہوئی جگہ تے عورت واسطے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے بجائی اندھے کے بہر کھڑ کے پڑے یا اوپن جگہ تے پڑے اندھے واسطے فضیلت گھر دا اون کمرہ جڑا سب تو زیادہ چھپا ہے اُتھا عبادت کرنا زیادہ فضیلت ہے سبھان اللہ سبھان اللہ اے میں وضو دے اندھے ہوتا ایڈ کے تھے بلکل ضرور جارنا بہت ضروری ہے اگر میں اندھے ایک بات ایڈ کرنا پڑے جڑے کمرے دے اندھے تصویر ہوئے نماز جائز کوئی ہے سارے کیونکہ سرائی کی بیلڈ دے اندر اولیاء اللہ نے بڑی محبت ہے الحمدللہ اصلا خود اولیاء اللہ دے غلام ہیں خادم ہیں اصلا خود صاحبی نسبت ہیں اور جی میں کہ تُسا میرے نام دینا لفظ پیر استعمال کی تے اصلا تو تعلق ہی مشایخ نہ لے پیرانی ازام نہ لے صوفیاء نہ لے لیکن تصوف و طریقہ دے اندر میں ہکش ہے وہ ضروری سمجھ دانتوارے چینل دے تھو کیونکہ سوال تھی چونکہ جڑی جگہ تصویر ہوئے نماز نہیں تھے اگرچہ پیر و مرشد دیوی تصویر کیوں نہ ہوئے کیونکہ تصویر دی حرمت اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمائیے کہ تصویر کمامنا جائز نہیں جو میں اج کل تسیل فی ہیں کیونکہ تصویر بازی اتنی عام تھی چونکہ یہ اصلا ثواب سمجھ کے تصویر بازی کریں نہیں حالانکہ تصویر کھنچ مامنا جائز نہیں اگر کوئی سوال کرے کہ تصویر کیوں کھچویں دے ہوئے یا لوگ کیوں کھچویں دن سادہ کھچ مامنا یا سادہ کیمرے دے گو مامنا شریعت دے مسئل کو نہیں بدل دا اصلا سمجھ دیں اصلا ایک بے پردہ عورت دے سامنے یا کیمرے دے سامنے بیٹھے اصلا گناہ گار ہیں یقینا لیکن حقیقت بات ہے کہ اصلا اے بہان شریعت دے حکم کو ختم نہیں کریں دا یا کوئی این شخص کو دلیل نہیں پکڑ سکتا پیر صاحب یا مفتی صاحب اتھاں فلاں پروگرام میں اس طرح بیٹھن یا کیمرے دے گو یا تصویر چھکوائی یقینا ایک گناہ دا عمل ہے میرا یک سے باشد کسی بھی شخص دا اے عمل جائز نہیں ہے اور جس کمرے دے اندر تصویر ہے تصویر والے کمرے دے اندر نماز نہیں تھی کیونکہ ملائکہ اکرام اون گھر دے اندر تشفیر نہیں گھنے دے جڑے گھر دے اندر تصویر یا کتا ہوئے سیکن دا مزید گفت کو کریسو اور جناب نماز دے فضیرت والے ہوئی گال کریسو نماز دے ترکے والے ہوئی گال کریسو ویلتی کنازین چھوٹے ہیں بریک دے کتے ہیں نویسو سلونا آداز اللہ ہم صلی علی علی سیدین اللہ ہم صلی علی علی سیدین ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دا ستاکو سویل رنگیچ اور جناب ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد ہے دیا کہ اللہ تعالیٰ دے کل سو حصے ہیں جناب جی رحمت دے اور اندر ویچ جناب جی اندر نا ایک حصہ ہے جیڑا انہیں انسانہ ویچ کیڑے مکوڑیاں ویچ اور جنہ ویچ اتارے تیا یعنی انہ ویچ لہائی تیا تاکہ آپس ویچ محبت نا راہن تھے نرمی نا راہن تھے رحم دا معاملہ برتن تھے اور اندی علاوہ اندی نال ہی اور جانور ایچوی جناب جی محبت پاتی ہے تاکہ آپ نے بچیاں نال پیار کرن تھے باقی نینا نوے حصے اللہ تعالی نے بچا کے رکھے ہون تھے جنے ذریعے اللہ تعالی آدھن قیامت دے نہیں آپڑے بندیاں اتے رحم فرمیسک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آخر ہے جناب جناب مزید گفتگو کرے سو اسا پیر صاحب نال اور نماز دے ہونا بھی جان سو کیونکہ اسا وضوط طریقہ سکھے سے کیمہ کرنا چاہیے دے کیا فرائض ہیں پہ اور نماز والے بھی اسا جاننا چاہت سو اندھے پہلے میں چاہت سا پیر صاحب اجازت دے سو تو اسا جناب جی کلام سوڑنا چاہت سو بہت اچھے محمد شاہد ماشاءاللہ ویسے بڑے مشور و معروف نہ تھا جی بہت اچھے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ہاں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ارے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ ذلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ ذلف ہٹانے والے تیری تیدل موت نگل لائیا بڑا جگرہ کٹ کے آئے ہیں تیرے بلند تی خاطر سامادہ اور سسونیاں بڑھ کے آئے ہیں تیرے نام تے چھڑے اے حاکم تھا تھا دے گڑھ کے آئے ہیں ایک تیری خاطر مغبوبہ اسے لگتے چھڑ کے آئے ہیں تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے زیرے مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون زیرے مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے اور دل میں دوزہ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم دل میں دوزہ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم کیوں کیوں کہ آگئے مجھے کو جہنم سے بچانے والے آگئے مجھے کو جہنم سے بچانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شاد زبانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ مو خوب ہو ہی آلہ جناب چل سو پیر صاحب علی اور کیونکہ نواز دی اہمیت دیگال تھینی پئی ہے اور فرضیت تہارے کو بتا ہے جناب ہر مسلمان مرد عورتیں فرض ہیں پر انتے تو کوئی شک کہہ رہی میں جارنا چاہتا ہاں کہ نماز عطری کے کار کیا ہے نیت کتنا ضروری ہے نماز میں کہ دل نہ نیت کرنا کافی ہے یا نماز دیگال سے ابتدا کرنے ہیں اور انہوں نے نیت ہے انہوں نے نیت سے سب تو پہلے میں اللہ تعالیٰ در قرآن پاکتوں دلیل گھنکے اور انشاءاللہ نیت بارگال کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَعَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآَاتُوا الزَّكَاةُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلِهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ فرمائے کہ جڑے ایمان والین اچھے عمل کریں اور اقام الصلاة نماز قائم کریں فعات الزکاة اور زکاة ادا کریں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اُنَا وَاسْتَهِ اُنَا دِرَبْدِهَا وَلَا خَوْفٌ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ انہ کو کوئی خوف نہ ہو سی اور نہ انہ کو کوئی غم ہو سی اے اللہ رب العالمین اے نیمتاں ولا خوف علیہهم ولا هم يحزنون اے اللہ رب العالمین سندتا فرمائے لهم عجرهم عند ربهم فرمائے اے جڑا عجر ہے نا اے انہ دے رب دی طرف ہو نہ ہوتے کہ او نہ خوف وچ حسن نہ غمگین حسن یحزنون مزاردہ سے گئے یعنی جن دے اندر لو زمانے پائے ہوئے ہیں فرمائے مستقبل دے زمانے چوئے انہ کو کوئی خوف نہ ہو سی جڑے لوگ خوف زدہ حسن اوہ حسن جڑے بے نماز حسن جنہ نے اقام الصلاة نماز دی پابندی کیتے ہو سی وعات الزکاة جنہ زکاة دی پابندی کیتے ہو سی اللہ فرمائے دے انہ دے عجر میرے نظر دیکھ ہے اور انہ دے عجر کیا ہے کہ انہ واسطے رب العالمین فرمائے دے کہ کوئی خوف نہ ہو سی حالانکہ حشر دری بڑے خوف دری قبر خوف دی جگہ حشر خوف دی جگہ لیکن جڑا اقام الصلاة وعات الزکاة دے عمل کر کے آسی ایمان تو بعد کلمہ طیبہ تو بعد جڑا دوجہ سب تو وڈا رکنے و نماز دے یعنی کلمہ طیبہ تو بعد ارکان اسلام دے اندر کلمہ طیبہ تو بعد جڑا سب تو وڈا رکنے و نماز دے جن دے اندر اصا کو تحی کرنے میرے آخری صلاة والسلام فرمائے دے پنج نماز انتے اللہ پنج انام اطاف فرمائے دے سبحان اللہ میرا پنج وقت نماز پڑھ دے پنج انا کیا کہ ایک فقیری نا آسی نمازی دے گھر دے اندر فقر نا آسی غریبی یعنی نا آسی فقر درویشی والی ہوسی لیکن پیسے والا فقیری نا آسی یعنی غربت نا آسی نمبر لو اندت عذاب قبر نا آسی سب تو وڈا ہی نام زندگی دے چند روز آئے آتے ہوئے ازان تو جاتے ہوئے نماز تھی تھوڑی دیر میں آئے چلے پتہ ہی نہیں زندگی مثل پانی دے بلبلد آج ہے کل نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے پتہ نہیں افسا بھی افسا اپنے ماضی دی طرف اگر رہ دیں سو کوئی میں لگ دے جی میں خواب مثل خواب اور آمر دی طرف امید آج دا سا کو خیال نہیں کل بچے ہاسے اور فیل جوان آتے والا بڑھا پیالے پاسے تھے مزید گفتور کرنا چاہ سو بھونکو جارنا چاہ سو تولے کل بیلت چھوٹے بھی تنازل چلے پہنے بھی اسے بھی کتھے ہی نوے سو چھر این آرہ آس میں سیدینا سیدینا عذاب قبر ناسی اس سب تو بڑی نعمت ہے عذاب قبر پتنے کتنے سو سال قبر دے اندر گزارنے یہ تا ہیک لمحہ مشکل دا گزارنا بڑا اوکھا ہوں گے قبر جتا کوئی ہمسایا ہے کوئی ما جایا ہے کوئی ساتھی کوئی سنتی کوئی اپنا کوئی پرائے کوئی سنن والا کوئی دکھ کوئی بھی سنن والا نہ ہوسی اور اتھو دے مشکل الامان والحفیظ یہ واسع ضروری ہے کہ قبر دے گھر کو سونا کرن واسطے نماز میں پابندی کیتے ہوئی کیونکہ عذاب قبر نہ ہوسی تری جے نمبر تھے نام اعمال سجے ہتھج ملسی اور یہ علامت ہوسی کہ بروز محشر جنہ دا نام اعمال دائیں ہتھج ملسی سجے ہتھج ملسی اندھی بخشش تا پرمانہ ہوسی کہ دائیں ہتھج نام اعمال مل گئے بخشش ہے جنہ دا بائیں ہتھیں نام اعمال او دوز کی ہے یہ کتنی بڑی ہے اور نام اعمال ملن تو بات بل سب تو مشکل لمحہ پل سرات تو گزر نہ ہوسی لوگ کٹ کٹ کے گردے پہ ہوسیں لیکن نمازی آدمی بجلی دی تیزی دی طرح پل سرات تو گزر سی کہ پتہ ہی نہ چل سی لوگوں کو خبر ہی نہ ہوسی کہ او پل سرات جڑھ بال تو باریک اور تلوار تو تیز آنے واحد دی اندر بجلی دی طرح اس طریقے نہ ہو سی کہ انسان کو خبر ہی نہ ہوسی اے اللہ تعالی دی طرف انعامات اور اندہ حساب کتابی نہ ہوسی یعنی عذاب ہی نہیں عذاب نہیں تہینا مطلب ہے حساب اور کتاب بری ہے اے اندہ واستے نیم تہین جیعنی ماز پر سے پانچ وقت نماز صرف نماز نہیں بعض لوگ نماز تو مراد صرف ایک نماز پانچ وقت نماز پابل لی کرے چی یہ میں بعض سارے بھیرا عورتوں واستے تک کیونکہ گھران جن در نماز پڑھنا زیادہ فضیلتے اور مردان مسجل جن در کوئی میری طرح میرے بھائی ایسے مسجدی بجائے گھر دیں در نماز پڑھ دیں تو فرمایا ہیک نماز باج عماد پڑھنا چالی سال گھر کلی نماز پڑھے تو ہیک نماز باج عماد پڑھے سواب برابره چالی سال گھر نماز پڑھنا فضیلتے مارد حضرات لاس Waitnant کہ دیکھو چالیس سال تک گھر نماز پڑھ دے رہے اور ہیک نماز با جماعت پڑھ دے اندھی فضیلت زیادہ ہے ستاوی درجے کلی نماز پڑھن توں با جماعت نماز پڑھنا ستاوی درجے فضیلت رکھ دے یہ واسطے سارے بھائیاں کو چاہی دے سارے بزرگوں کو چاہی دے سارے بچوں کو چاہی دے کہ نماز با جماعت احتمام کریں اور میرے سنن والے ناظرین کو بھی اللہ تعالی نماز پڑھ گانا با جماعت پابندی دینال ادا کرن توفیق اطاف فرماؤے تاکہ اللہ تعالی دیا رحمتاں اور نعمتاں اور برکتاں جو اللہ رب العالمین نے نمازی واسطے رکھیں وہ اصحاب مجسر تھے اگر نماز نہیں پڑھی یقیناً 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 اصحاب اللہ تعالی دی رحمت دور ہے اللہ دی رحمت دے قربدہ ذریعہ یہ کئی شخص لیکن ایک ایسا ہے اولے کو نمازی ہے اگر وہ نمازی ہے بعض لوگ آدن جی نمازی بڑھائے مگر اندر فلانی عیب ہے فلان گندہ میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم دے باہر گائی ایک دفعہ عرض کے تک گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فران شخص نمازی ہے مگر نماز تا بے حیائی اور برے کمت رکھیں دی اے شخص تا اندر تا ایچ چیز موجود ہے میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نماز تے دوام حضور قلب جڑھنے کو نصیب تھی یعنی نماز مسلسل پڑھ سی نماز دی برکت دے نال نماز دے قائم کرن تے نماز پڑھن دے دوام دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ او چیزیں ہیں کہ کر کے او ختم کریں گے یعنی دوام ضروری ہے اے نی کہ ایک بندہ ہفتہ مہینہ سال نماز پڑھیا کہ نہیں حضور قلب ضروری ہے یعنی احتمام دے نال جی میں فرمایا دیکھو ایک حدیث پر یاد آئے کہ فرمایا کہ بعض لوگ بروز محشر ایسے جنہ دے چہرے ستاریں دی طرح روشن ہوسیں لوگ پوچھیں نہیں ستاریں دی طرح روشن چہرے اتنا خوبصورت ستاریں دی طرح منور چہرہ اے کون لوگ ہیں جواب مل سی اے او لوگ ہیں گھران دے اندر ہوں دے آزان دی آواز سن دیں سورے کم چھوڑ کے مسجد دی طرف دوڑ دیں یعنی آزان دی آواز سن کے مسجد دی طرف دوڑن والے ہوں دا چہرہ بروز محشر میسل ستاریں دے ہوسی اتنا منور ہوسی ایمی جی ایک نوجی رواید اندرے فرمایا کہ بعض لوگ ہیں سے جنہ دے چہرے چندر دی طرح روشن ہوسیں کہتا ستاریں دی طرح چندر دی طرح روشن پوچھے ویسے اتنے حسین چہرے اتنے خوبصورت چند دی طرح چمکدار آخری کون ہیں اکیڑے مقربین ہیں بس سے ویسی یہ او لوگ ہیں جڑے آزانی مسجد دی در آکے سون دیں سبحان اللہ یعنی احتمام اتنا کریں دیں مسجد دی در آکے جڑے نماز دے احتمام کریں دیں اور اتنی کوشش کریں دیں اپنے اللہ رب العیر اتنا لگاؤ اور اتنی محبت اور اتنی عقیدت یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ دی رضا راضی رکھ دیں اور اللہ باستے اپنے آپ کو تیار رکھ دیں ان کے کڑا لمحہ آوے کہ میں سر سجدیت رکھا ہوں ایوے ہی اتنا ہی مزید آپ دے چینل دیتا ہوں ایڈ کرے ساں بعض لوگ سارے ماما بھینی یا سارے بزرگ ایسے ہیں نفلی عبادت دی طرف بہت توجہ دیں مخوشی گالے نفلی روزے رکھنا نفلی تعاد کرنا نفلی نماز پڑھنا صلاة و تصویح پڑھنا اشراع قوابین چارش یہ تحجد یہ تمام لیکن بعض لوگ ساری ساری رات نفلی نماز چھوڑ لیں مہت جوڑ کے محفل ایک مسنون عامل ہے نیک عامل ہے اور نماز فرض ہے ایک نیک عامل دی وجہ تو تُسا فرض کو چھوڑیں دے ہو تُسا ساری رات جڑب ہے کہ محفل ناز سنی ہے یا محفل آواز سنی ہے یا تُسا بیٹھے رہے ہو یا ساری رات نفل عبادت کیتے ہیں یا تصویحات کیتے ہیں جیلے ان دا عجر پامل دا ٹائمی فرض دا یعنی فجر دے نماز او چھوڑ لیتی ہے ان جڑب تُسا ساری رات عبادت کیتے ہیں اللہ تعالی دی ہاں قبول نہیں اللہ تعالی دی ہاں او عمل قبول ہے جڑب فرض دے نال ہوئے یعنی اگر فرض مکمل ہے یعنی رات کو ہکشس ساری رات عبادت کیتے ہیں فجر پڑیے سبحان اللہ ان دے تک کہنی ہی کیا نا وہ تو ساری رات عبادت اچھے لیکن ایک بندہ ساری رات عبادت اچھ بیٹھا رہے نفل نماز پڑی تصویحات پڑی صلات و تصویح پڑی ذکر کیتے ہیں نا تا پڑی سارا کچھ کیتے لیکن فجر چھوڑ لیتی ہے کہ ان دا ساری رات عبادت کرنا اللہ تعالی دی ہاں مقبول نہیں کہ حکمِ الہی نماز پڑھنا ہے ایسا او چھوڑ لیتے میں این دور دن در ساری نوجوان نسلین طرف بیندی تو یہ میں ضرور اصلاح ناکسا خدا واسطے معافلہ نال انعقاد کرو مگر ٹائم دیکھو کہ تسا اپنے نندر پوری کر کے فجر نہ چھوڑ لے اگر تسا معافلہ نال انعقاد کریں دےو معافل ذکر انعقاد کریں دےو تسا تصویحات کریں دےو نوافل پڑھ دےو لیکن خدا واسطے فرائز دا احتمام ضرور کرو اگر فرائز چھوڑ کے صرف نفلی عبادت دی طرف توجہ کریں تو وہ اللہ تعالی دے ہاں قبول کوئی نہ حسن بلکہ میرے آقل اسلام نے تحیطہ تک فرمائے کہ اگر کوئی شخص چاہدے کہ ساری رات عبادت دسواب ملے وہ کیا کرے اشاہ دی نماز باجمات پڑھو صحیح اشاہ دی نماز باجمات ادا مرد ہیں اشاہ دی نماز باجمات پڑھے بی بی گھر دے اندر نماز پڑھے اور سمجھے جلدی سمجھے ٹی وی بغیر آتے ہی لے اُڈے نام ٹی وی تو ویسے جڑا ہے نا بے چیزاں تو ہوئی اوہ فوراں آرام کرے این واسطے این نیت نال سمجھے شرک کیونکہ تساہ نیت دی بات کی تینا میں اٹھے ایڈ کریں دا پیا کہ این نیت دے ستے ہو کہ میں این واسطے جلدی سمجھنا کہ میں فجر باجمات پڑھ سگا این نیت نال ستے نہ ہونے اندر ساری رات دا سمنا عبادت ہے حتیٰ کہ فجر دے وقت اٹھے انہیں باجمات نماز پڑھئے اور جڑا اشادی نماز باجمات پڑھ کے ستے ادھی رات عبادت دا سوا جڑا فجر باجمات پڑھئے انہیں ساری رات سمجھے ستہ بھی رہے لیکن اللہ تعالی دے ہوندہ عجر و سوا صبحان اللہ بلکل ایک مسئلہ یہ میں پوچھنا چاہتا اکثر لوگ نیت کریں ان کے ایسا تحجد پڑھ سوں اور اکثر لوگ وطر چھوڑے دیں کہ تحجد نماز دے بعد ادائی گی تھی لیکن نہندر نہ کھول سائے گی یا کوئی وجہ دے بعد اثر نہیں اٹھے یعنی وطر چھوٹ گئے کیا فجر دے نماز کھل پہلے وہ وطر پڑھے وان سکتے ہیں کچھ ہونے 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 فجر دے نماز تو پہلے یعنی وقت فجر تو پہلے تو اسے وطر پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اور انہیں بچے بھی نیت دے ثواب میلوے ایسی کے ترسات بلکل ساری رہت دے ثواب ہیں میں تو توکم وطر دی بات ہی نہیں کیتی میں تو اتنا آکھ ہے اگر تو سے عشاء مکمل پڑھ کے یہ نیت نال سکتے ہیں کہ یا اللہ میں فجر دے نماز با جماعت پڑھا اگر میری ماں بھیڑے وہ جماعت وہ گھر دے اندر نماز پڑھے یہ نیت نال بھی سکتی ہے نا عشاء بھی پڑھئے فجر بھی پڑھئے اور یہ نیت نال کہ یا اللہ میں جلدی سمدھا پی آئیں گے سمدھی پی آئیں گے تاکہ میں فجر پڑھا مرد تو باجمات پڑھا بی بی تو گھر پڑھا تو اُدھا اے سمنہ وی ساری رات اللہ تعالی اپنی رحمت ہے کیونکہ وہ رحیم ہے نا انہیں تُسا آکھے کہ اندھے رحمت دے سو درجہ ہیں بلکل ایتا ساری سمجھے اللہ تعالی دے رحمت کتب کلکلیٹ کتے ہی نہیں بانی سکتا لیکن اندھے رحمت دے سلائے ہے کہ تُسا بظاہر آرام کرو لیکن اللہ تعالی اندر تے بھی تو کوئی سواب و عجر آتا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اتھا نماز دی گال تھی اندھی پہ میں نیت پوچھ دی پہ ہم کے نیت کیوئے ہیں کرنے چاہے دی کیا اندھے گال بھی کرے سم آہ میں تعالی درخواست کرے سمجھے اجازت چاہتا تھا کہ ایسا جناب حمزہ روفی کو ایک کلام سونے کے پر تھے حمزہ روفی مہنکے گے سن کے پاک بسینے میں بھی خوشبو یہ بھی ایک اعجاز نبی ہے آپ کے جسم سے آتی پشبو یہ بھی ایک اعجاز نبی ہے آپ کے جسم سے آتی خوشبو اور خوشبو کا اعجاز نرالہ خوشبو کا اعجاز نرالہ خوشبو خوشبو کر دیتا ہے خوشبو کا اعجاز نرالہ خوشبو خوشبو کر دیتا ہے جو بھی انہیں سے ہاتھ ملاتا ملاتا اس کے ہاتھ سے آتی خوشبو جو بھی انہیں سے ہاتھ ملاتا اس کے ہاتھ سے آتی خوشبو ہے راہ بتاتی اور کی خوشبو کس جانب سرکار گئے ہے راہ بتاتی اور کی خوشبو اور میرا خوشبو کافور کے بدلے ان کے پسینے سے تر کرنا خوب وسیعت جی یہ انس کی مانگی سب سے آنکھ خوشبو خوب وسیعت تھی یہ انس کی مانگی سب سے آنکھ خوشبو اور مر قد پاک کی مکی چوم سہرہ نے آنکھوں پہ لگائی کہنے لگی کہ اسی سے بڑھ کر اور نہ ہوگی اچھی خوشبو کہنے لگی کہ اسی سے بڑھ کر اور نہ ہوگی اچھ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جزا کرلہ جزا کرلہ ماشاءاللہ 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 کامل راشد ٹھک چھاک اللہ بلکل صحت مند رکھے جناب اللہ سب حفظ حمانش اور پیر صاحب صاحب مکمل محمد نماز 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 ہے بلکہ جتاں اے مومن واسطے ترہ امتیاز ہے اتاں اے بے حیائی اور برے کمہ تو رکھیں دی تنہا عن الفہشائے والمنکردہ جی بلکہ اے بے حیائی اور برے کمہ تو رکھیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کہیں نمازی دی نماز او کو بے حیائی اور برے کمہ تو نہیں رکھیں دی اے علامت ہے کہ او اللہ تعالی دے نزدیک عذاب اور اللہ تو دوری دا سبب ہے ٹھیک ہے انہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازی ہونڈ دے باوجود اگر او بے حیائی اور برے کمہ تو نہیں رکھ دا انہا مقصد ہے کہ او نمازی ہی نہیں حقیقت دا نماز ہی نہیں حقیقت اندر او نماز پڑھن والا ہی نہیں اور بروز محشر اندھی نماز اندھیں مو تے مار لیتی رہی ہے ٹھیک ہے این واسطے ضروری ہے کہ جنلے نماز پڑھو بل حضور قلب ہوئے نماز پوری دھیان نال توجہ دے نال اقیدت دے نال بلکہ بعض لوگ تاہدن صوفیاء لوگ تاہدن جڑھ لے نماز پڑھو اور توجہ رکھو کہ میرے سامنے قیامت دا منظر ہے اور میں رب العالمین دی امانچ اللہ رب العالمین دے قرب وصل دے انتظارچ کھڑا اور خشیہ تاری کر کے گڑ گڑا ہڑتے نال اللہ رب العالمین دا تقرب واسطے او نماز پڑھے اور عاشقہ دی نماز تھوڑی این طرح ہے کہ وہاں دن اصطا نماز ہی ہی واسطے پڑھ دے ہیں کہ جنلے اصان کیونکہ نماز اتباع مصطفی کریم علیہ السلام دنا ہے کہ نماز اندر جنلے کھڑے تھی نہیں ہے تو سر قیام در حقیقت میرے آقا علیہ السلام دے کس میں محمد ہے کس میں احمد بڑھ دیں تو فرمائے کہ اصلا جنلے کھڑے تھی نہیں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام دے اس میں احمد دی الف بن دیں جنلے رکوع کرنے اس میں احمد دی ہاں بن دیں جنلے سیدہ کرنے اس میں احمد دی میم بن نے جنلے تشہد بنے اس میں احمد دی دال بن نے یعنی در حقیقت نماز تھا اللہ دی پڑھ دے پینے لیکن شکل احمد ادا کرنے اللہ رب العالمین ساری نماز کو نہیں بلکہ شکل احمد دی وجہ تو ساری نماز کو بھی قبول کر رکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ شرائط ہیں کچھ فرائض ہیں شرائط ہیں کہ تحارت ہوئے یعنی باوضو ہوئے اور صرف باوضو ہونا ہی نہیں بلکہ جڑا لباس پائے وہ بھی پاک ہوئے جڑی جگہ تے نماز پڑھ دا پہ وہ جگہ بھی پاک ہوئے یعنی تحارت کاملہ جسم پاک باوضو ہونا اور جگہ بھی پاک یہ تحارت دے اندر آگیا ہے اور والاستقبال قبلہ یعنی جڑی قبلہ دی طرح مو کرنا سطر عورت یعنی جتنا حصہ چھپاونا مرد فرض ہے نافت گھنکے گھٹنے تک اے حصہ چھپاونا فرض ہے اور اور جسم دا کپڑا ایک مستحب عمل ہے سطر عورت کو چھپاونا اے فرض ہے جڑی نماز پڑھ دے پہو نماز پتہ بھی ہوئے کہ جڑی نماز پڑھ دے پہو اور جڑی نماز پڑھ دے پہو 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 نماز پ میں کیڑی نمازی نیت کریں رہتے ہیں جو میں تُسا نیت پہلے گار کیتے ہیں یہ تو تُسا ایک سوال پہلے کیتے ہیں نیت دیبارے نیت دیبارے نمازی نماز پر دی نماز تے خدا دے فلان وقت یعنی ذکر کرنا ضروری ہے یہ دل وچ نیت کرنا کافی ہے جی میں عرض کروں کہ در حقیقت نیت دل دے اراد دنا میں ٹھیک نیت دل دے اراد دنا میں اگر دل دے اندر بھی ہے کہ میں زہر دی حصر دی مغرب دی شاہ دی فجر دی فلا نماز پر دی اتنے فرد ہر چیت در حقیقت بزرگ جوڑے فرمیندنہ کہ نماز دی نیت کرو اندر حکمت ہے یعنی ان نماز دی شرائط اچھ نیت ضرور ہے لیکن نیت دل دے اراد دنا میں تو ہدا سوالے کہ زبان تو ادا کرنا ضروری ہے میں ہی دا جواب دے اندر پہلے در حقیقت جوڑے بزرگ فرمیندنہ کہ نیت کرو اندر حکمت کیا ہے نیت دل دے اراد دنا میں نیت تھی ویسی لیکن زبان تو کرنا مند دی نیت کرنا مندہ ایک مقصد اندر پیچھوئے ہے کہ انسان مکمل توجہ اور دھیان دے نال تیار تھی یعنی بے دھیانی نال بس بعض لوگ تکبیر تحریمات کے بعد اچھ اللہ برادے پہ اندر یعنی عدم توجہ این عدم توجہ اور فرض دے غفلت تو بچن واسطے بزرگ فرمیندن زبان دا نیت ادا کرو حالانکہ نیت دل دے اراد دنا میں نیت تھی ویسی اگر زبان تو ادا نہیں بھی کتنی نماز تھی ویسی لیکن بزرگان دے ہر کم دے اندر حکمت ہوں گے اس کو کوشن دینن تیار کرنے کہ جلے تُسا بقائد آس ہو میں نیت کرنے نماز دے نماز پردہ واسطہ اللہ تعالیٰ دے چار رکعت نماز فرض فلاں فلاں پورا مطرف خانہ کعبہ شریف دے پچھو ایمام دے خود نماز پردہ پردہ نیت این واسطے کرائے لینے تاکہ ذہنی طورتے عقلی طورتے اور جسمانی طورتے اپنے آپ کو تیار کر گئے غفلت نہ ہوئے تاکہ بے دھیانی دے اندر تقبیر تحریمہ کیونکہ تقبیر تحریمہ فرض ہے اور اگر بے دھیانی دے اندر تُسا تقبیر تحریمہ پڑھ گئی دیئے اور ہاتھ کھڑے کر گئی دن تقبیر پڑھی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا تو پہلا فرض تو ہرہ فوت تھی گیا جنرے فرض فوت تھی کہ نماز کی دیتی صرف فرض واسطے تیار کرن دی نیت تے دیہاتاں دے اندر بہت زیادہ احتمام ہوندے ساری ماماں بھیڑنی گے سارے بزرک مہم اچھا کرنے نیت زبان تو ادا کریں این واسطے کہ خود کو تیار کرنے ذہنی طورتے عقلی طورتے شعور و لا شعور طورتے مسلطے کھڑے تھی کہ جنرے لفظ آدھے پہ ہونے لا محالہ واسطے مکمر ریڈی ہونے اور جنرے نیت کرنے اللہ اکبر آکے یعنی وہ نماز دا ہر رکن پورا ادا تھے زبان تو نیت کرنے فائدہ یہ ہوندے اگر تنسے زبان تو نیت اگر مثال طور میں تو ہرے چینل تے بے کے آدھیں جی نماز زبان تو نیت نہ کرو اندہ نقصان چاہتی سی اندہ نقصان چاہتی سی کہ اصل نماز دی طرف بے دھیان تھی ویسوں غفلتنا نماز شروع کر رہے ہوں یہ واسے بزرگاندہ ایک آکھنا کے نیت کرنا ضروری ہے اوہ در حقیقت اندر حکمت پشیدہ ہے کہ نماز فرائد مکمل تھی واقع آکھ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب محمد راشد قادری بھی ہیں سارے نال جناب اجازت ہوئے تھے نماز کلام سننا چاہتا جی ریکرسٹ کرے مصطفیٰ پر سلام ہے 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 میرا اے زبا یہ پیاب ہے میرا ہر نبی حشر میں پکا لے گا ہر نبی حشر میں پکا لے گا بس محمد امام ہے میرا بس محمد امام ہے میرا اور سامنے جب تلک نہ ہو روزا سامنے جب تلک نہ ہو روزا زندہ رہنا حرام ہے میرا زندہ زندہ رہنا حرام ہے میرا اور میرے عزب نبی کا بلبل ہوں میرے عزب نبی کا بلبل ہوں میں تو بلبل ہوں آقا کا بلبل ہوں باغ جنت مقام ہے میرا باغ جنت مقام سلام ہے میرا مصدفہ پر سلام ہے میرا سلام سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ بہن خوب بہن عالی اور جناب بہن ہی منفرد انداز اور پیارا انداز اچھا میں ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام فرائد تھی راجد بھائی نے پیش صاحب دار کرنا چاہتا بہن سارے لوگ آنے سارے بہن سارے ناد خوان اندھے انہوں نے پیارا اور منفرد انداز ہوں دے تھی لیکن بعض میں ایزا تھی دے تھی کہ ایزا لوگ دے دے ہیں مماظر دنال میں آقصہ کہ انتخاب جو کلام دا کریں دے پہ ہونے یقین ان سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی محبت تو اچھی ہوں دے تھی سارا کلام لیکن کچھ لوگ این چیز دا خیال نہیں رکھیں دے کہ ترز کیوئے ہیں اگرہ سر نوٹ ہے کہ بعض اکثر لوگ آ دیں کہ لگدہ پہ آنے دے فلان گیت تازے فلان ان چیز دا خیال رکھنا بھی بہن ہی ضروری ہے بہن ہی ضروری ہے حسن سوٹ اے ناد دا ایک اہم جز ہے جڑا سونن والے کو اپنی طرف مائل کریں دے پر سرکار دے اس کو دوبالہ کریں دے لیکن ناد خانان کو ان چیز دا اہو احتمام کرنا چاہی دے کہ جڑا سو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان اور مدرت اور صناب پردے پہ ہو اتنا منفرد انداز ہوئے او کہیں گانے نال یا کہیں موسیقی نال محچ نہ کریں بلکہ ایک حالت تھا لکھ اتنا خوبصورت ہوئے کہ لوگ مسہور تھی ونجھ جی بلکہ انتا مزید گفتگو کرے سو ناظرین مولا تھی کہ چھوٹے ایم پریک تاکی تہنگ ناویسو سالنہ آباس موسیقی 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 اے آپ کا سیدہ آمینہ وہاں رتبہ تیرا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سارے نبیوں کا سلطان سیدہ آمینہ سارے نبیوں کا سلطان سردار ہے سارے نبیوں کا سلطان سردار ہے اے آپ کا لادلا سیدہ آمینہ آپ کا لادلا سیدہ آمینہ آمینہ اور سب فرشتوں کی جھکتی جب ہی ہے جہاں سب فرشتوں کی جھکتی جب ہی ہے جہاں وہ ہے ہجرا تیرا سیدہ آمینہ وہ ہے ہجرا تیرا سیدہ آمینہ اور آپ ملکہ ہیں جیند کی فیر دوس کی آپ ملکہ ہیں جیند کی فیر دوس کی آپ پر ہم فیدہ سیدہ آمینہ آپ پر ہم فیدہ سیدہ آمینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن خوب بہن عالی جی پیر صاحب میں نماز دیکھیں کیونکہ ٹائم بہن مختصر ہے بہت دھرنا بہن گھاٹھے اور بہن سارے چیزیں ہیں جو جانا بھی چانے ہیں یقیناً نہ جان پاسو یقیناً اگلے پروگرامہ میں چاہتے ہیں کوشش کرے سو ان موضوع کو ابو ٹویسو بہن کو جانا بھی چاہتے ہیں میں دے مختصر فرض ہم تھے تھوڑا او ڈاس کے نماز دے حوالہ ان دے بعد دعا مگویسو تاکہ اللہ تعالی ساقوی نماز پر ان تفیق اطاف فرماوے اور صحیح نماز ادا کر ان تفیق اطاف فرماوے نماز دے چھے فرد ہیں سب تو پہلے تکبیر تحریمہ یعنی حتہ کو کرنا تک چاہ کے تکبیر اولہ بھی آ دیں تکبیر تحریمہ بھی آ دیں پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ایک فرض ہے تکبیر تو بات یعنی کھڑے تھی کہ نماز پڑھنا قیام کرنا کھڑے تھی کہ نماز پڑھنا اے بھی فرض ہے ٹھیک ریجے نمبر تے قیرات کرنا سورہ فاتحہ تباد قیرات کرنا سورت ملامہ اے فرض ہے ٹھیک رکو فرض ہے سجود یعنی سجدہ جلے کریں دے دو سجدے اے فرض ہے ٹھیک اور قادہ آخری یعنی آخریت تحییات اے فرض ہے اچھی فرض ہیں اے یاد کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں بلین دے ہوتے ڈیٹیلنا تفصیلاً انہوں تے گال کرنا سا سوکے کہ اکثر اثر لوگ نماز بھولویں ہیں اور چار فرض جبا جائے ترے فرض پڑھ گھننے ہیں اور جب اثر سلام کر گھننے ہیں وہاں سارے لوگوں کو یاد آن دے شاید ایک ڈیل ویچہ سادہ وہم آوے دے تھیا کہ شاید میں نماز پوری نہیں پڑھے یہ صحیح نہیں پڑھے اے ہمالالبہ اُس سارے جڑے مسائل ہیں اگلے ویکس ہیں انا ضرور ڈسکس کریں سو ناظرین تو سارے جناب صاحب کو کال بھی کر سکتے ہو میسیج بھی کر سکتے ہو تاکہ تمام بھی مسائل ہیں سارے جانو دعا مگوئے سارے جانو اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وبنات سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونا من الخاصرین وَتُبْعَلِنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الفتنة الدجال وقنا عذاب المیزان الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطینا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك يَا إِلَهَ الْعَلَمِينَ عَيْدِهِ پَرُغِرَامْ سَوِيلْ دِرَنْگِتْ اَسَجُو مَسَائِلْ دِسْكُسْ كِتَيْتَيْا يَا اللَّهَ اگر توحن کرن عمدن صاحبن سادے تو مَسَائِلْ دَسَامَنِدْ قَيْغِلْطِي تَيْوَيْتَيْا اللَّهَ تُسَكُ مُعَفْ فرمَا اور یا اللہ جتنی ایسا کوشش کی تے ہون دے تو ایسا کو عجر و ثواب اتا فرما اور یا رب العالمین سا کو ہمیشہ اپنی اصلاح کرن دی توفیق اتا فرما اپنے نال نال معاشر دی اصلاح دی بھی توفیق اتا فرما یا رب العالمین اعمل خیر تیری رضا واسسے کہتے یا رب العالمین سا لمی المہن اپنی پاک بارگاہ عالی دن در قبول فرما کہ ایسا سارے ماسا ذریع نجات بنا یا اللہ اسا کو نماز پنجگانا دی پابندی دی شوق اتا فرما یا رب العالمین نماز پنجگانا دی پابندی اسا کو سعادت اور توفیق اتا فرما یا اللہ نماز دی محبت سالے دلان دے اندر جا گزین فرما یا اللہ اسا کو سیدے دی لذت دی آشنائی اتا فرما یا اللہ قیام و رکو و سجود دی لذتا نالمال مال فرما یا اللہ آہ سحرگاہی اتا فرما یا اللہ اجالے دن در رات دے اندھیرے دن در تیری یاد دیب جلامر دی تیری محبت دا یا اللہ دیا روشن کرن دی توفیق اطاف فرما یا اللہ تیری محبت دے چراغ روشن کرن دی توفیق اطاف فرما یا رب العالمین سارے قلب درود دن در اپنی محبت جانگزیم فرما یا اللہ سارے ماما بھینی بھائی بچے ودے بزرگ یا اللہ ملک اندرون ملک بیرون ملک شہر یا اللہ گاؤں گوٹ دے ہاتھ کس بجات جتا ہمیں سالین اللہ حد چاہ کے دعا مگ دے پین یا اللہ تمام دے تمام دینی دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرما یا اللہ اسے سارین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جتنی زندگی بیٹ گئی سالین نمازہ رہ گئی ہیں یا اللہ او نمازہ ساکو قزال اٹھامن دے توفیق اتا فرما اور یا اللہ جو زندگی باقی ہے یا اللہ عمل صالح دے نال یاد اور اپنی بندگی نال گزارن دے توفیق اتا فرما یا رب العالمین امت دے پیسو مظلوم طبقہ دے مدد فرما یا رب العالمین دنیا دے اندر مسلمان جتا مظلوم و مقہور ہیں یا اللہ اندر مدد فرما کشمیر فلسطین بوسنی چچنی برما یا اللہ دنیا دے مختلف ممالک دے اندر جتا جتا بھی مظلوم ہیں یا اللہ اندر غیب مدد فرما یا اللہ ناجائز قیدہ دے اندر مبتلا لوگوں کو رہائی اتا فرما پریشان حال لوگوں دے پریشانی دور فرما غریب لوگوں دے غربت دور فرما یا رب العالمین اپنے کرم محض اپنے فضل دے صدق ملک پاکستان دے خیر فرما ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی استحکام اتا فرما یا اللہ صالح ادارے کو بیٹ رکی اتا فرما صالح ادارے دے پروگرام سویل دے رنگ کو یا رب العالمین مکمل مذہبی کر یا رب العالمین اندر یا اللہ ساکو صحیح دینی تعلیمات لے من دی توفیق اتا فرما یا اللہ ساکو عمل صالح دی توفیق اتا فرما صل اللہ تبارک و تعالی علا خیر خلقی ہی و نور عرشی ہی بالخصوص این موقع تے میں بی بی زینب واسطے دعا کرے سا اللہ بچی دے ظالمہ کو کیفر کردار تک پہنچاوے اللہ بی بی زینب دے یا رب العالمین جتنی بچیں معاشرین اندر سب دی حفاظت فرمائے یا رب العائے ملک پاکستان دے چھوٹے ولے سب دی حفاظت فرمائے و صل اللہ تبارک و تعالی علا خیر خلقی ہی و نور عرشی ہی و قاسم رزقی و مظہر لطفی ہی محمد معلالی و اصحابی اجمعین برحمتکہ یا رحمت رحمت آمین سوما آمین آمین سوما آمین پیر صاحب ویسے ماشاءاللہ بہن اچھی نشیست رہی بہن کچھ بہن مسائل جان کو ملے اور مقصد ہی یہ ہونے سارا آج دے جو جمعہ دا پروگرام مقصد ہی یہ ہونے تھی کیسا آپ پڑے دین کو سمجھو آپ پڑے اسلام کو سمجھو اور آپ پڑے آپ کو درست نہجتے گھن کیا ہوں کیونکہ بہن سارے کوتائیں ہیں سارے ویچ اور انہ کو جانا بہن ہی ضروری ہے اگر چاہ بہن کچھ مزید بھی ہے انہیں فرائز بھی ہانتے ہیں انہیں بہن سارے مسائل بھی ہانتے ہیں جرے کے جانا بھی چاندے ہیں ایسا لیکن کیونکہ ٹائم دی کمی ہے یا نہیں جانا پہ یقین ان اگلے پروگرام سارے کوشش ہوسیے ایسا ہی موضوع کو دوبارہ گھن کیا ہوں تاکہ آپ انہیں نمازہ درست کروں بہن سارے لوگ ایسے ہیں جرے کہ صرف فجر دن نماز پڑھ دیں اور سمجھ دیں کہ سارے نماز جیسا کو برکتہ ملویسن رحمتہ ملویسن تھے انہیں دے والا تھوڑے دن مختصر یہ الفاظ اس کے آنکھ نہ چاہتے ہیں یقینا نماز پڑھ دیں یقینا نکی ہمیشہ نکی قلیل ہوئے یا کثیر ہوئے لیکن کچھ نکید تعلق اپنی ذات نہ لوندے او نفلی عبادت آدے کچھ حقوق اللہ دے اندر ہیں او فرائز ہیں او فرائز دے اندر اگر انہیں حق فرض بھی ادا کیتے تو اچھا کیتے کم از کم انہوں لوگوں تو بہتر ہے جنب فجر دے نماز نہیں پڑھ سکی لیکن میں اتحاء ضرور اکسا اپنے نمازی بھائیاں کو حد جوڑ کے عرض کرے سا اپنے نماز پڑھن تو بعد اندر اترا ہو نہیں فخر نہ کرو غرور نہ کرو کہ میں انہوں لوگوں تو تا اچھا ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں بطور تمثیل ضرور آکے لیکن اندہ مطلب این ہی کہ ایسا نماز پڑھن تو بعد اگر سارے دل دے اندر فخر اور کبر پیدا تھے اوہ نماز سا کو فائدہ نہیں دیتا نماز تھا آجزی دا نام ہے گڑ گڑاون دا نام ہے اپنی نکھ خاکالود کرن دا نام ہے پیشانی جھکاون دا نام ہے اگر نکھ رگڑ کے بھی اگر آجزی پیدا نہیں تھی اندہ مطلب یہ تھا ایسا صورت نماز حاصل کی تھی مگر حقیقت نماز بہتا رہے ہیں زلفے چہرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں زلفے وہ ہٹا رہے ہیں زلفے چہرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ظلمے چہرہ نکل رہا ہے جیسے جیسے بعد شب کے صورت نکل رہا ہے جیسے کہ بعد شب کے صورت نکل رہا ہے اور میرے موں کو دے رہے ہیں بوسے سبی سبی رہا ہے رہا ہے رہا ہے